گناہ کرنے کا طریقہ گناہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قدرت نہیں بتاتی ہے قدرت نہیں بتاتی ہے انسان خود تلاش کر لیتا ہے مولا دیکھو معافی کے راستے کتنے بتاتے ہیں معافی کے راستے اور گناہ کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے بڑا عجیب ہے ایک آدمی گناہ جب کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلتا ہے اس نے غلطی کی یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا اور لوگ اسے برداشت نہیں کرتے لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے برداشت کیے بغیر یا تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کی جائے پبلشٹی کرتے ہیں یا جائے اس کی جائے اس کے نام کے اوپر بٹا لگاتے ہیں گناہ ایک ایسی چیز ہے لیکن آسمان و زمین کا مالک ہمارا رب کتنا مہربان ہے جس وقت سے ہمارے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اس وقت سے اللہ کی علم میں ہوتا ہے گناہ کر کے ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی نہ لکھو شاید وہ پلٹ کر استغفار کر لے شاید وہ پلٹ کر استغفار کر لے کتنا مہربان ہے رب ہمارا کتنا مہربان ہے کتنا مہربان ہے فرمایا انسان کے لئے گناہ کے بعد ہی استغفار نہیں ہے قرآن کا اپنا ایک انداز ہے اللہ کے نبی کے اپنی زنتوں کا ایک طریقہ ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو بڑا عجیب لگے گا وضو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ کلی کی مو کے گناہ چہرہ دھویا چہرے کے گناہ اور اللہ کے رسول وضو کر لینے کے بعد جو ہے کہ گناہ انسان کے پورے جھڑ جاتے ہیں اللہ کے رسول کا معمول سنو اللہ کا نبی کہتا ہے جیسے ہی جہے وضو کر لیا کئی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعائی ہے اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد تجھ سے معافی مانتا ہے وضو عبادت تھے عبادت کے بعد استغفار اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیر لیتے معمول تھا ایک بار کہتے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین بار استغفار پڑتے نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے گناہ مٹ جانے والی عبادت مٹا دینی والی عبادت اور اس کے بعد استغفار اس کے آگے آئیے اس کے آگے اہل ایمان کی طرف تھے اہل ایمان کی ایک صفت کے تعلق سے قرآن نے کہا اہل ایمان وہ ہیں جو رات کے حصے میں کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے لئے جاکتے زیادہ ہیں جب تحجد پڑتے ہیں تو گناہ تو دھل جاتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے وَبِالَّسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تحجد سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم کو معاف کر دے جس میں وہ معافی مل گئی پھر کہتے ہیں استغفار مولا معاف تحجد کے بعد استغفار تحجد کے بعد استغفار وضو کے بعد نماز کے بعد تحجد کے بعد ارے حجے کیسی عبادت ہے آدمی جس کو میدانِ عرفہ مل گیا میرے نبی نے کہا رَجَعَكَ يَوْمِنْ وَلَدَتْهُمُّ آج ہی گویا اس کو اس کی مانے جنا وہ پوری طریقے سے اور میدانِ عرفہ عرفہ کا دن ملنا معمولی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عرفہ کا دن اور دوسرا بدر کا دن تھا جس دن سب سے زیادہ شیطان رسوا کیا گیا اور وہ دن آدمی جب پورا پاک ہو جاتا ہے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے انسان عرفہ سے لوٹ کر مزدلفہ کی طرف آتا ہے اللہ میاں کہتے ہیں ثَمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْتُ عَفَادُ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ جب تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدانِ عرفہ سے دھلے دھلائے پاک و ساہ بلکل منزہ جب لوٹتے ہو جب پورے گناہ دھل گئے اب مولا کہتا ہے جب مزدلفہ کا راستہ پکڑو تو کہتے ہیں آؤ مولا معاف کر مولا معاف کر مولا معاف حج کے بعد بھی استغفار تاجب کی بات ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ بھئی گناہ کے بعد ہی استغفار ہے لیکن یہاں تو نظام ہی پورا اُلٹا ہے نیکیوں کے بعد اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجت کا ذکر آیا تو ایک نقطہ سن لیجئے کہ شاید آپ کو پھر میں بھول جاؤں یا آپ کو یاد نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے اے نبی آپ جو رات میں اپنے رب کے لئے کھڑے ہو کر تحجت پڑیے اچھی بات تحجت پڑیں گے تو نبی کو کیا ملے گا اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے اگر آپ نے تحجت پڑی اس کے نتیجے میں مولا اے نبی آپ کو مقام محمود عطا کرے گا مقام محمود عرش کے بعد سب سے اموچی جگہ اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں سے کہا مولا نے مجھے مقام محمود دینے کا وعدہ کیا ہے ہر ازان کے بعد جو آدمی میرے حق میں دعا کرے گا مقام محمود مانگے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دعا ازان کے بعد کی دعا پڑے گا اور میرے لئے مقام محمود مانگے گا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لئے واجب ہو جائے گی اللہ کے رسول نے فرمایا شفاعت واجب ہو جائے گی یہ نبی کی شفاعت کا واجب ہونا تھا ہے اور یہ اس لئے نبی نے یہ نہیں کہا میری شفاعت یہ واجب ہو جائے گی واجب تو ہو جائے گی دوسرے الفاظ میں گویا نبی کہتا ہے ارے گناہوں کا بوجھ لے کر آو گے مجھے معلوم ہے اس لئے پہلے سے ہی معافی کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے عزائی یہ بات ہے کہ رب مفسرین نے یہاں ایک بڑا نقطہ لکھا نبی نے تحجد پڑی مقام محمود ملا ان کی امت تحجد پڑے گی تو کیا ملے گا مفسرین اللہ ان کے مقام تو بلند فرمائے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نبی کو تحجد کے نتیجے میں مقام محمود اور امت اگر تحجد کی پابندی کرے تو جس کو مقام محمود دیا جائے گا اللہ اس کی شفاعت امت کے لئے واجب کر دے گا نبی کی شفاعت پانے کا ایک اور طریقہ تو لہٰذا یہ ساری نیکیوں کے بعد استغفار سمجھ سے نہیں آتا نا لوگ کہتے ہیں بھے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد استغفار ہوتا ہے یا تو پورا وضو کے بعد استغفار نماز کے بعد استغفار حج کے بعد استغفار تعجد کے بعد استغفار یہ استغفار یہ سمجھ میں نہیں آتا تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے اسکول میں بچے پروجیکٹ بنا کر لانے کو کہتے ہیں جب اس کو ٹیچرز غور سے پروجیکٹ دیکھتے ہیں استاد جب دیکھتا ہے تو اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں کریکشن کرے گا یا پھاڑ کر پھیک دے گا یا جو یہ مو پر پھیک دے گا کہے گا ہے ٹھیک نہیں کیا تم نے دوبارہ بناو اوفنا کرو اس سے پہلے کہ کوئی ریاکشن اس سے پہلے کہ کوئی ریاکشن ٹیچر کے چہرے پر آئے اسٹوڈنٹ کہتا ہے پلیس ٹیچر پلیس پلیس کینلی ایکسپ اس کو قبول کر لو رات بھی اتنی دیر تک جا گا امی اببہ گالیاں دیئے وہ ہوا یہ ہوا کھانا بھی نہیں کھایا بڑی مشکل سے بیٹھ کر یہ کیا ہوں اس میں جو ہے آپ قبول کر لو تو بلکل ایسا ہی لگتا ہے ہم اپنے مالک کے پاس نماز پڑھے وضو کیا صدقہ خیرات دی تحجد کی حج کر لیا اور اپنے مولا سے کہتے ہیں پلیس مولا پلیس مولا پلیس مولا یہ کرنے کو تو کر دیا ہے مانتے ہیں آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے لیکن پلیس قبول کر لیجئے استغفار نیکیوں کے بعد یہ معنی رکھتا ہے